موسیقی ہورفولی پسٹری ویڈیو میں آپ نے اٹومک سٹرکچر جو ہے جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے وہ آپ نے لرن کر لیا ہے اور اس کے جو ریلیٹڈ ٹرمز جو دیفینیشنز ہیں جو میں نے ڈسکس کی تھی ہورفولی آپ کو انڈرسٹینڈ کر گئی ہیں لیکن ابھی بھی میں آپ کو اس کا کوئک ریکیپ دوں گا اس کی سمری بتاؤں گا تاکہ جو پوائنٹس آپ کے مس ہو گئے ہیں اس کو آپ لرن کر لیں ایسے طریقے سے کیونکہ without understanding the atom we cannot understand the chemistry یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو تو اس کی سمری دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ atom is the smallest particle that is indivisible اس کو divide نہیں کیا جا سکتا بٹ لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈیفرنٹ سائنٹیسٹ آئے انہوں نے بھی ڈسکوریز کی اور ڈسکوریز سے انہوں نے دیکھا کہ it has three subatomic particles proton, neutron and electron three subatomic particles ہیں اور جو دو particles ہیں اس کے proton and neutron جو یہ دونوں particles جو ہیں یہ nucleus میں ہوتے ہیں اور electron جو ہے وہ orbits میں revolve کرتے ہیں around the nucleus اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ distribution of electrons جو ہیں وہ orbits کے اندر یا shells کے اندر وہ کیسے ہوتی اس کا جو formula میں ڈسکس کیا تھا وہ formula یہ تھا two n square where n is the number of shells اگر آپ first shell میں electrons دیکھنا چاہتے ہیں کہ first orbit میں first orbit میں کتنے number of electrons ہونے چاہیے تو آپ just one put کریں اور اس concern نکالیں that will be equal to two اور اسی طرح اب second orbit میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے number of electrons ہونے چاہیے تو یہاں آپ two put کریں اس کے بعد ہم نے valency دیکھی اور outer most shell دیکھا valency جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا it's a combining capacity of any element کہ یہ کسی اور element کے ساتھ کسی اور ایٹم کے ساتھ اس کی کیا capacity ہے combine کرنے کی پھر ہم نے outer most shell کو ڈسکس کیا تھا outer most shell is the most important shell اور یہی وہ shell ہے جو chemical properties میں سب سے زیادہ role play کرتا ہے کیونکہ اس میں جو electron ہوتا ہے وہ ہی exchange کرتا ہے یہاں وہ atom جو ہے وہ electron give up کرتا ہے یہاں وہ accept کرتا ہے اور جب atom اپنا electron جو ہے وہ give up یہ accept کرتا ہے تو وہ iron بن جاتا ہے اس کو ہم atom کا نام نہیں دیتے اسی atom کو ہم iron کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے اور سے دیکھئے تو میں نے ایک لفظ بولا تھا atom is electrically neutral اس پہ کوئی charge نہیں ہوتا اگر atom کے اوپر charge آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے iron اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے لکھا تھا n a plus 1 as sodium has give up one electron ایک electron اس نے اپنا give up کر دیا ہے from its outermose shell پھر ہم نے ڈسکس کیا atomic number اور atomic mass atomic number z سے represent کیا تھا اور atomic number is number of proton number of proton present in a nucleus atomic mass جو تھا اس کا فارمولا z plus n z جو ہے وہ آپ کا atomic number ہے اور n جو ہے number of neutrons ہے تو atomic mass جو ہے that is z plus n اور یہاں پہ ایک چیز ایک پوائنٹ ماہ اور ایڈ کروں گا atomic mass جو ہے وہ number of protons and number of neutrons ہیں تو آپ یہ imagine کیجئے کہ total weight جو total mass ہم define کر رہے ہیں atom کا وہ nucleus کے اندر ہے یہ دونوں particles nucleus کے اندر ہیں اور انہی کا mass ہم calculate کر رہے ہیں we are not calculating the mass of an electron because electron کا جو mass ہے ان دونوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں اس لئے وہ unconsiderable ہیں اس کو ہم consider ہی نہیں کرتے تو جو atom کا total mass ہے وہ آپ کا nucleus میں ہوتا ہے اور اس کا فارمولا ہے z plus n یہاں آپ simple words میں کہہ سکتے ہیں atomic mass is a mass total number of protons plus total number of electrons that is equal to atomic mass and it represents with a جی last video میں میں نے آپ کو substance کی definition بتانے کے بعد element اور compound کو ڈسکرائب نہیں کیا تھا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے atom کو ڈسکس کریں گے اس کا basic structure ڈسکس کریں گے اس کے related جو terms ہیں اس کو سیکھیں گے اس کے بعد ہمارے لئے بہت آسان ہوگا کہ element کیا ہے اور compound کیا ہے atom کو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا اس کی سمری بھی آپ نے دیکھ لی پیچھے تو ابھی ہم element اور compound کو define کریں گے اور اس کو elaborate کریں گے after having the basic idea of the atomic structure اب ہم definition دیکھتے ہیں element کی what does it mean it's a substance made up of same type of atoms substance کی definition میں آپ پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی دوبارہ repeat کرتا ہوں substance جو ہے it's a piece of pure form of matter اگر یہ میرے پاس کاربن ہے میں اس کو cut down کرتا ہوں جس کا جو pure form ہے اس میں کوئی impurity add نہیں ہوئی تو اس کو میں کیا بولوں گا substance جو element ہے یہ بھی ایک substance ہے with same type of atoms same type of atoms کا مطلب سمجھئے same type of atoms کا مطلب ہے کہ all atoms will have the same atomic number جیسے کاربن کی ہم نے example دیکھی کاربن کا atomic number کتنا تھا six تو اگر یہ ایک piece of کاربن ہے میرے پاس یہ کاربن ہے اس میں جتنے بھی atoms ہوں گے اس میں جتنے بھی atoms ہیں سب کا atomic number جو ہے that will be six کسی کا seven یا five نہیں ہوگا سب کا atoms جو ہیں وہ same ہوں گے second part of the definition of an element cannot it cannot be decomposed into simple substance by normal chemical reaction اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک piece of coal کو کردم کرتا ہوں بریک کرتا ہوں تو وہ کاربن ہی رہے گا اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا piece ہوگا tiny particle ہوگا اس کی جو properties ہوں گی chemical and physical properties ہوں گی وہ carbon کی ہی ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ carbon جو جو carbon کا tiny particle ہے وہ کسی اور طرح behave کرے as compared to its substance یا دوسرے particles کی طرح مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جتنے بھی اس کے pieces کرتے جائیں اس کو break down کرتے جائیں تو چھوٹے سے چھوٹا particle بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی behave کرے گا اس کو ہم divide نہیں کرسکتے اس سے کوئی new substance نہیں بنا سکتے new substance کب بنے گا جب اس کا atomic number change ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ element جو ہے اس کو ہم decompose نہیں کرسکتے اس سے کہ new substance نہیں بنا سکتے ایک element ایک element ہی رہے گا even though ہم اس کو بہت چھوٹے سے چھوٹے particle میں divide کر دیں every particle will have the same physical and chemical properties اور وہ behave اسی طرح کرے گا different behave نہیں کرے گا اور اس کا جو atomic number will remain same دوبارہ بتا رہا ہوں کہ carbon atomic number 6 ہے تو اس کے چھوٹے سے چھوٹے particle جو ہے atom کا چھوٹا چھوٹا piece بنا لیں گے ہم تو اس کا جو carbon ہے وہ carbon کی طرح ہی behave کرے گا وہ different behave نہیں کرے گا i hope element کی definition آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ same type of atoms پہ جو چیز مشتمل ہوتی ہے consist کرتی ہے that is called element اور اس کو ہم by simple chemical reaction by normal chemical reaction اس کو ہم new substance اس سے نہیں بنا سکتے in other words اس کا ہم atomic number جو ہے وہ change نہیں کر سکتے total elements elements ہمارے پاس جو ہے 118 ہیں جس میں سے 92 جو ہیں وہ naturally occurring ہیں element کی definition دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ compound کی definition کیا ہے compound it's a substance with definite composition let me remind you compound it's a substance compound بھی substance ہے element بھی substance تھا because substance element بھی ہے اور substance کیا تھا دوبارہ ربیٹ کر رہا ہوں it's a piece of pure form of matter piece of pure form of matter اس کا مطلب یہ ہے کہ matter سے substance ہے substance ہی element ہے element سے ملکے compound بنتے ہیں substance element بھی ہے اور compound بھی ہے بھی ہے تو دوبارہ آتے ہیں compound کی definition پہ compound کیمکل ریکشن کہ ہمارے پاس اگر ایک substance ہے اس کو ہم chemical reaction سے اس کو decompose کر سکتے ہیں with different into different substances اس کی ایک example دیکھتے ہیں water water ایک وارٹر کا جو فارمولا ہے chemistry میں وہ ہے H2O اس کو ہم decompose کر سکتے ہیں اس کا chemical reaction دیکھتے ہیں chemical reaction اس میں hydrogen plus oxygen جو water can be decompose into hydrogen and oxygen بنیجن اب یہ j2 2 اور 2 میں ایڈ کیا ہے یہ ایک chemical reaction ہے جس میں ہم water دیکھتے ہیں it is a substance with definite composition یہ اس کی composition تھی water کی H2O جس میں دو hydrogen تھے اور ایک oxygen تھا یہ اس کی definite composition ہے جیسے میں نے last time آپ کو بتایا تھا ایک simple سی example دی تھی ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں it's a pure cotton تو دکاندار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے it's a 80-20 اس میں 80% جو ہے وہ cotton ہے اور 20% کچھ اور material add کیا گیا ہے 80-20 جو ہے وہ اس کپڑے کی composition تھی اسی طرح water کی جو composition ہے اس میں two atoms of hydrogen ہے اور ایک atom of oxygen ہے یہ اس کی composition ہے with definite composition جو بھی water ہوگا اس کی composition یہ ہی ہوگی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی water ہم نے کسی اور area سے لیا ہے اور اس کی جو composition ہے وہ یہ ہے نہیں ہمیشہ water کی جو composition ہوگی وہ یہ ہی ہوگی اس لیے اس کو کہا گیا ہے definite composition اس کی ایک مخصوص composition ہوگی that can be decomposed اس کو decompose کیا جا سکتا ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے اس کو separate کیا جا سکتا ہے into two or more different substances into two or more different substances یہ different substance ہیں اس کی جو properties ہیں different substance کیا ہوگا جس کی properties different ہوں گی اور properties different کس طرح ہوں گی جن کا atomic number different ہوگا یہ آپ atomic number کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے different substance کی بات کریں گے مطلب کہ اس کا atomic number جو ہے وہ six seven یا eight کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی substance کی بات کر رہے ہیں into two different substance میں یہ ہم نے اس کو decompose کر دیا water has been decomposed into two different substance its کا مطلب ہے کہ ان دونوں substance کی جو chemical or physical properties ہیں that are not exactly same to the water ان کی اپنی ایک شخصیت ہے ان کی اپنی ہی properties ہیں ان کی physical properties ان کا chemical properties جو ہیں وہ ان کی اپنی ہیں اور وہ definite ہیں اور وہ water سے بالکل link نہیں کرتی تو compound جو ہے وہ substance ہے with definite composition یہ definite composition کا compound تھا میرے پاس اور it can be and it can be decomposed into two different substances by chemical reaction یہ chemical reaction ہے chemical reaction کو ہم اس arrow head سے جو ہے وہ denote کرتے ہیں after having an idea about the compound اب ہمارے پاس topic ہے molecule تو molecule کیلئے example دیکھتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس ایک کنار ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہے جو different purposes کے لیے use کیا جا رہا ہے تو اگر اس میں سے small portion of water میں transfer کرتا ہوں into the water tank تو substance is same یہاں بھی water تھا یہاں بھی water ہے substance جو ہے وہ change نہیں ہوا substance وہی ہے لیکن change صرف کیا ہوا ہے اس کی quantity likewise اگر یہاں سے میں small portion of water جو ہے وہ ایک pot میں transfer کرتا ہوں اور پھر ایک glass میں transfer کرتا ہوں تو same case ہے کہ quantity is being changed but the substance is same water تھا کنال میں ابھی glass میں بھی water ہی ہے تو water سے اگر میں اس کو ایک droplet دیکھتا ہوں تو droplet بھی it's a substance اس میں کوئی change نہیں ہوا just a quantity اب یہ ایک drop ہے اگر اس drop کو میں زوم ان کرتا ہوں یا میں زوم ان کر کے دیکھتا ہوں تو i can find millions of molecules millions of molecules ان کی کچھ shape اس طرح سے ہوگی اس میں ایک oxygen ہے اور دو hydrogen ہے and these are chemically combined جو water ہے pardon دو i'm sorry دو hydrogen ہے اس میں اور ایک جو ہے وہ oxygen ہے جب یہ chemically combine کرتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں یہ ایک molecule ہے اور یہ ایک بلکل different substance ہے جن سے یہ مل کے بنا ہے بنا یہ oxygen اور hydrogen سے ہے لیکن اس کی جو properties ہیں physical or chemical that are entirely different to the oxygen and hydrogen اور اگر اس کو میں decompose کرتا ہوں جیسے ہم نے compound میں دیکھا تھا compound میں دیکھا تھا کہ water کو decompose کر سکتے ہیں into two different substances تو اس میں hydrogen and oxygen ہم اس میں decompose کر کے اس کو get کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کے ذہن میں question آنا چاہیے اور آیا ہوگا کہ compound کو سمجھانے کے لیے میں water pick کیا اور molecule کو سمجھانے کے لیے میں water pick کیا اب compound اور molecule میں difference کیا ہے اب next ہم یہ دیکھیں گے کہ molecule and compound میں کیا difference ہے اس سے ویلے molecule کی definition دیکھتے ہیں molecule کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم نے اس کی example دیکھی اب اس کی proper definition دیکھتے ہیں molecule is defined as it's a smallest particle of element or compound that is capable of an independent existence and chose all the properties of that substance دیسے میں نے کنال سے start کیا تھا کنال کے اندر water ہے that is substance وہ ایک substance ہے پھر اس کو میں نے water tank میں shift کیا اس کا small portion quantity change ہوئی but the substance is same پھر اس کو میں پھر اس کا small portion جو پھر پھر گلاس میں کیا پھر ایک drop کو میں چیک کیا جب اس drop کو میں نے zoom in کیا تو I found millions of molecules and molecules is consist of hydrogen and oxygen یہ ایک molecule ہے one molecule of water one molecule of water اب یہ ایک molecule جو ہے یہ smallest particle ہے اس substance اور یہ capable ہے اس کی independent existence ہے اور یہ ایک molecule جو ہے یہ وہ ساری properties کو شو کر سکتا ہے جو ایک substance کر رہا ہے جو ایک glass of water کی جو properties ہیں جو chemical properties ہیں وہ ایک یہ molecule بھی کر سکتا ہے تو دوبارہ دیکھتے ہیں molecule is a smallest particle یہ smallest particle ہے of element or compound that is capable of an independent existence اس molecule کی independent existence ہے and it can show all the properties of the substance جو کنال کے اندر پانی ہے جو اس کی properties ہیں physical and chemical اگر اس کو ہم small portion کرتے جائیں کرتے جائیں اور ایک water آجائے water to to the water water is a substance molecule اور compound کی definition ہم نے دیکھی اور دونوں definition کے اندر میں ایک ہی example use کی تھی water کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ compound اور molecule میں basic difference ہے کیا تو molecule کی definition ہے وہ یہ ہے two or more elements are chemically combined to form a molecule اور compound کی جو definition ہے that is two or more different elements اس میں ایک لفظ use کیا ہے different elements molecule میں ایسا نہیں ہے molecule میں آپ کے جو elements ہیں that can be same are different but in compound کے case میں elements جو ہیں وہ different ہی ہونے چاہیئے اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو segregate کر سکتے ہیں let's suppose یہ molecule کا میں نے circle بنایا ہے اور کچھ examples دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ہمارے molecules ہیں اور کون سے compounds ہیں oxygen let's take an example of oxygen oxygen جو ہے یہ same type of atoms ہیں same type of elements ہیں اس کی diagram کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس chemically combined کرتے دو oxygen نے chemically combined کیا اور ایک molecule بنا دیا oxygen جو ہے یہ ہمارا molecule ہے یہ ہمارا compound نہیں ہے کیونکہ compound کے لیے جو definition ہے اس میں elements کا different ہونا لازمی ہے اور molecule میں these can be elements can be same اور different ایک اور example دیکھتے ہیں hydrogen gas hydrogen gas میں جو ہے اس میں بھی جو elements ہیں وہ same ہیں دونوں hydrogen کے atoms ہیں elements same ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا molecule اگر ہم example دیکھیں cacl2 cacl2 میں ایک calcium ہے cacl2 اور ایک chlorine ہے cl اس میں جو دونوں elements ہیں وہ different ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا compound ہے یہ question ہے کہ یہ molecule بھی ہے یا نہیں yes it's a molecule as well because اس کی definition میں دیکھئے molecule کے اندر elements جو ہیں that can be different as well تو یہ ہمارا molecule بھی ہے اور compound بھی ہے but these two gases oxygen and hydrogen are not compound because اس میں elements کا different ہو نا لازمی ہے ایک اور example دیکھتے cuso 4 copper sulfate copper sulfate میں دیکھئے کہ ایک ہمارے پاس copper ہے اور sulfate sulfate کے اندر oxygen اور sulfur بھی ہیں اس میں 3 different elements ہیں 2 or more different elements یہ more than 2 elements ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے compound ہے اور یہ ہمارا molecule بھی ہے تو جو cuso 4 ہے cuso 4 میں there are 3 elements copper sulfur and oxygen so it's a compound and is لیے but for molecule elements same بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے matter سے start کیا matter کے بعد ہم نے substance دیکھا substance کے بعد ہم نے item کو پہلے سمجھا پہلے item کو سمجھا پھر ہم نے element اور compound اور molecules اور پھر compound اور molecule کے اندر ہم نے difference دیکھا کہ ان کے اندر difference کیا ہے اب اپنی definition کو یاد کیجئے گا کہ ہم نے definition میں دیکھا تھا کہ matter کی properties کو دیکھیں گے اس کی composition کو دیکھیں گے یہ اس کی composition ہے کہ اس میں ایک copper element ہے ایک item جو ہے copper کا ہے ایک sulfur کا ہے چار oxygen کی ہیں یہ اس کی composition ہے اور اس study ہے کہ کس کے ساتھ چیک کر کے کیا بنائے گا تو chemistry کی definition میں ہم matter کو study کریں گے اور matter terms جو ہیں ساری ہم discuss کر چکے ہیں سب سے پہلے ان terms کو اچھی طرح understand کیجئے گا پھر آگے فرزر چلیے گا جب تک آپ کو matter substance element compound molecule سمجھ میں نہیں آئے گا آپ chemistry کو نہیں سمجھ سکتے انہی topics کو دوبارہ repeat کیجئے گا دوبارہ دیکھئے گا copy pencil ہاتھ میں رکھا کرے ہمیشہ اور points کو note down کیجئے اور اپنے notes خود بنائیے کسی notes سے آپ نہ پڑھیں میں آپ یہی سججست کروں گا اور guide کروں گا کہ books remind کرنے میں بہت آسانی ہوگی